بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں آخری زمانے کی علامات کے بارے میں ایک سلسلہ وال پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مکرم محترم حافظ مزفر حمد صاحب جو معروف عالم دین ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب جو دینی مطالعے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے سائنسی معلومات کو ہمیشہ دینی معلومات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور ان کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو ان کی ایک بہت بڑی سعادت ہے آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ گزشتہ ایک پروگرام میں ہم نے آخری زمانے کے بارے میں جو قرآن شریف میں علامات بیان ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے زلازل کا ذکر بھی کیا تھا زلازل کے بارے میں پیشگوئیاں بائبل میں بھی موجود ہیں قرآن حکیم کی بھی بعض آیات کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں گزشتہ ایک پروگرام میں ہمارے اس پروگرام کے بعد ہماری اس عرض پاک پاکستان میں ہمارے پیارے وطن میں ایک اندوہناک حادثہ ایک قیامت خیز زلزلے کی شکل میں رونما ہوا ہے اور اس زلزلے نے انسانوں کے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے ہم جہاں اس زلزلے کے واقعہ ہونے کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے زلزلہ کے متاثرین کی مدد کے لیے دعاوں کے ساتھ اور اپنے کوششوں کے ساتھ ہر اپنے جسمانی طاقتوں کے ساتھ اپنے اموال کے ساتھ ساری کی ساری قوم زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے برسر پیکار ہے اور یہ ایک سعادت ہے جو اس قوم کو حاصل ہوئی ہے اور اس قوم نے ایک زندہ قوم کا نمونہ دکھایا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی زلزلے کی تباہکاریوں نے انسانی ذہنوں میں ایک حیجان بپا کیا ہے اور ہمارے اس ارض پاک میں ہمارے پیارے وطن میں اس طرح کی بحثیں بھی اٹھی ہیں کہ یہ زلزلہ کیا اللہ تعالی کی ناراضگی کا اظہار ہے کیا یہ کوئی عذاب ہے کیا یہ انظار ہے کیا ہم اس کو محض ایک آفات سماوی میں سے یا قدرتی آفات میں سے ایک سمجھیں جس کی یقیناً طبی وجوہات اور جیولوجکل وجوہات بھی موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ہی زلزلہ واقعہ پذیر ہوا ہے اس سلسلے میں صرف اتنا از کرتا چلوں کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں کسرت سے زلازل کی پیش کوئی موجود تھی اور ہم نے اس کا قرآن شریف کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا اور اگر اس کو اب میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس قسم کی آفات جو آفات سماوی ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے ایک انذار کا درجہ ضرور رکھتی ہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آخری زمانے کی علامات اس طرح سے پوری ہو رہی ہیں کہ شرک و غرب میں آفات سماوی نازل ہو رہی ہیں تو آخر آخری زمانے کے ساتھ جو دوسری بشارات اور مععود کے ظاہر ہونے کی خبر ہے اس کے بارے میں انسان سوچے اور تلاش کرے کہ آخر اس کے بارے میں ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں اتنی مختصر گزارش کے ساتھ اور زلدلہ زدگان کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی اور دعاوں کے اظہار کے ساتھ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں حافظ صاحب گزشتہ پروگراموں میں ہم جب علامات کا ذکر کر رہے تھے تو شروع ہم نے کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے جس میں آخری زمانے کی دس علامات بیان کی گئی تھے اور اس میں ایک ذکر یہ آیا تھا کہ کیا قرآن شریف میں بھی کوئی علامات ہیں یا نہیں اور ہم قرآن شریف کے علامات کا جائزہ لے رہے تھے اور ہم نے سورہ زلزال کے کچھ آیات کا جائزہ دیا تھا اب آپ فرمائیں کہ قرآن شریف میں مزید کیا علامات آخری زمانے کی بیان ہوئی ہیں جو ہمارے اس زمانے کے ساتھ واپستہ نظر آتی ہوں دعاکہ اللہ مجیب صاحب جیسے آپ نے ذکر فرمایا اذا ذلزلت الارزو زلزالہا پر بات چل رہی تھی اور ایسے بات ذلازل کا ذکر ہوا تھا جو قیامت کا نمونہ ہوں گے اور جن کی خبریں یا اشارے قرآن شریف سے یا حدیث سے آخری زمانے کے بارے میں ملتے ہیں اس سے اگلی آیت میں جب ہم اس سارے مضمون کو ملا کر اور اکٹھا پڑتے ہیں سیاق و سباک کے لحاظ سے تو بعض لوگ جو ان باتوں کو آخری گھڑی پر یا قیامت پر محمول کرتے ہیں اس پوری صورت کے مضمون کو خواہ سورہ زلزال ہو یا اس کے بعد مثلاً سورہ تکویر کا ذکر آئے گا اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو اس زندگی میں ظہور پذیر ہونے والے یا وہ نشانات ہیں جو اس دنیا میں بطور ایک انتباہ کے بطور ایک وارننگ کے ظاہر ہونے والے ہیں تاکہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے اور اس کی طرف واپس لوٹے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرے اور اس پہلو سے جو اس کی اگلی آیت ہے واخراجت الارضو اثقالہا کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی اب اس کو بھی اگر یہ سمجھا جائے کہ جی قیامت یا آخری بڑی اس تواہی یا اس قیامت پر محمول ہے جب لوگوں کا حشر ہوگا تو اس سے کوئی واضح معنی پیدا نہیں ہوتے اور اگر اس کو اگر آپ اس دنیا میں چسمہ کریں جیسا کہ اسقال کے معنی کنوز الارض کے ہیں یعنی زمین کے خزانے تو بڑی واضح طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ دور ہے جس میں یہ ذلازل بھی آ رہے ہیں اور ساتھ زمین اپنے خزانے بھی نکال رہی ہے مادنیات دریافت ہو رہی ہیں کانے نکل رہی ہیں اور جس کسرت سے اس زمانے میں اور گزشتہ صدی میں تیل نکلا ہے اس کی فراوانی ہوئی ہے دیگر مادنیات اور قیمتی دھاتیں نکلی ہیں اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی گویا حافظ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں اور میں سامین کی توجہ اس طرف خاص طور پر مبدول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے کہ یہ ساری علامات جو ہیں یوم قیامت کی گویاں ہیں یہ بات درست نہیں ہے بلکہ یہ آخری زمانے کے نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جسائیت کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وَاَخْرَجَتِ الْرَضُ عَسْقَالَهَ تو ڈاکٹ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اسقال کے معنی زمین کے خزانے ہیں جو لغوی طور پر یقیناً حافظ صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس ہمارے دور میں زمین کے خزانے جو ہیں کس طرح زمین نے اگلے ہیں اس کی کوئی آداد اور شمار یا کچھ قواہف آپ کے پاس موجود ہوں فرمائیے یوں تو انسان ہمیشہ سے زمین کے پیٹ سے مادنیات نکال رہا ہے اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے تو پہلے تامبے کا برونز کا دور تھا پھر لوہے کا دور آیا اور یہ ہمیشہ سے نکالنے کا سلسلہ ہے لیکن یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کی مقدار کتنی تھی تاکہ یعنی یہ کہا جا سکے کہ اتنی مقدار میں آ رہا ہے کہ گویا زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں جی بالکل تو میں کچھ آداد اور شمار تین چیزوں کے مطلق پیش کرتا ہوں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں ایک تو لوہا آئرن کوئلہ اور آئل تیل یا گیس قدرتی گیس اب یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ویسے تو لوہا نکالا جا رہے ہزاروں سال سے لیکن اٹھارہ سو بیس میں پوری دنیا میں ایک میلین یا دس لاکھ ٹن لوہا نکالا گیا تھا اور یہ ماضی کے لحاظ سے بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا انیس سو دس میں یہ تعداد بڑھ کے پینسٹھ میلین ٹن ہو گئی یعنی چھے گناہ سے ساٹھ گناہ سے زیادہ ہو گی پینسٹھ گناہ ہو گئی اور سن دو ہزار دو میں اس زمانے میں یہ مقدار ایک ہزار ملین ٹن ہو گئی یعنی اٹھارہ سو بیس سے لے کے دو ہزار دو تک اس میں ہزار گناہ کا اضافہ ہوا اور اب ہر سال ایک ہزار ملین ٹن سے زیادہ صرف لوہا جو ہے وہ زمین کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اور انسانی تہذیب کے کام آتا ہے اب میں دوسری مثال کی طرف آتا ہوں کوئلہ پہلے تو کوئلہ صرف گھروں میں جلانے کھانا پکانے اور اس قسم کی ضروریات یہ درکس آپ میں قطع کلامی کی معافی جاتا ہوں وہی آپ نے جو فرمایا کہ اتنی بھاری مقدار میں لوہا نکالا جا رہا ہے اور لوہے کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ذہن میں مستحضر ہوگا کہ سورہ حدید میں جو انزل نال حدید کا ذکر فرمایا کہ اس میں باس دنشدید بھی ہے اور اس میں منافع ان لنناس بھی ہے تو یہ ایک جو اتنا نافع ان ناس قسم کی مادنیات جو ہیں جس بھاری مقدار میں برامد ہو رہی ہیں وہ اپنی ذات میں ایک نشان ہے جی ضرور اور اسے انسانی تہذیب کی ترقی میں بہت مدد ملی ہے تو اب دوسری مثال کوئلے پہ آتے ہیں تو ویسے تو ہمیشہ سے کوئلہ استعمال ہوتا ہے قبل مسیح کے زمانے سے ہو رہا ہے لیکن سن اٹھارہ سو میں پندرہ ملین ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا اور انیس سو اٹھانوے میں پانچ بلین یعنی پانچ ارب یہ ٹن کوئلہ نکالا گیا اس لحاظ سے یہ اب دیکھا جائے تو یہ تقریباً تین سو چار سو گناہ اضافہ ہے جو اس میں ہوا ہے اور اتنی بڑی مقدار ہر سال کوئلے کی زمین سے نکال کے استعمال کی جاری ہے اب تیسری مثال آئل اور گیس کی ہے ہماری معیشت کا انحصار سنت کا انحصار بڑی حد تک ان دو چیزوں پہ ہے دنیا بھر میں تیل تو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے پہلے تو صرف سرفس مائننگ ہوتی تھی پرانے زمانوں میں تیل کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا نہ کوئی ایسی ضرورت تھی نہ اتنی ترقی ہوئی تھی سائنس کی کہ اس کو استعمال کیا جا سکے تو تقریباً اٹھارہ سو ساٹھ میں اس کی ویل ڈرین کرنے شروع ہوئے اس کے کونے بنانے شروع کیے گئے اور اب یہ دیکھیں یہ بڑھتے بڑھتے جو اٹھارہ سو ساٹھ میں تقریباً صفر سے شروع ہوا تھا معاملہ انیس سو اٹھانوے تک تیل کا جہاں تک تعلق ہے تو تہتر اشاریہ چھ ملین بیرلز روزانہ نکل رہا ہے ایک دن میں اتنے ملین بیرلز زمین سے باہر نکلتا ہے اور انسانی سنتوں میں اور ضروریات میں استعمال ہوتا ہے اور گیس کی مقدار تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے انیس سو اٹھانوے میں بیاسی اشاریہ دو ٹریلین یعنی یہ خرب اس کا اردو میں بنے گا کیوبک فیٹ ہر سال نکل رہی ہے تو یہ اتنی بڑی مقدار ہے اور یہ مفہوم اتنا واضح ہو کے نظر آ رہا ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے صرف اندازہ ہی ہے کہ اگلے ایک سو چونسٹھ سال میں دنیا میں شاید کوئلہ ختم ہو جائے سوائے اس کے کہ بہت بڑے نئے زخائر دریافت ہوئے اس کی استعمال میں کمی ہو جائے یا اور صورت ہوگی ورنہ ایک سو چونسٹھ سال میں کہتے ہیں یہ خدشہ ہے کہ دنیا میں کوئلہ ختم ہو جائے اور تیل اور گیس کے مطلب تو کہتے ہیں کہ موجودہ اگر صورتحال دیکھی جائے تو تقریباً ساٹھ ستر سال کا اور رہ گیا ہے اس کے بعد انسان کو کسی اور اندھن کی تلاش کرنی پڑے گی تو اس طرح اخرجت الارض و اسکالہ کا مفہوم ایک مکمل طور پہ واضح ہو کے نظر شمار سے سامنے آتا ہے یہ تو صرف لوہا کوئلہ اور گیس ہے اب باقی مادنیات کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ دریافت ہو رہی ہیں اور ان کا بھی ایک سلسلہ ساتھ کے ساتھ جاری ہے بجائے سارڈرک صاحب گویا یہ جو زمین کے اپنے خزانے اگل دینے کا مفہوم ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کی ہے کہ زمین اپنے بوجھ جو ہے نکال پھینکے گی تو اس کا حافظ صاحب کو یہ سکل کا مضمون جو ہے کنز کے مفہوم میں خزانے کے مفہوم میں اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہے جس پس منظروں میں اس کو دیکھیں سکل کے ایک معنی عربی زبان میں بوجھ کے بھی ہیں اور جب یہ کہا جا رہا ہو کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی نکال کر باہر رکھ دے گی تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمین کے اندر جو آثار قدیمہ چھپے پڑے تھے اور وہ اسقال اور وہ امانتیں جو زمین کے پیٹ میں تھیں وہ اس زمانے میں باہر نکل آئیں گی وہ دریافت ہونے لگیں گی گزشتہ قوموں کی اوپر جو عذاب آئے جو زلازل آئے جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں دفن ہو گئیں جن کا قرآن شریف میں ذکر ملتا ہے تو آخری دور میں ان کو نکال کر بطور ایک عبرت کے نمونے کے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ تمام آثار قدیمہ جس میں اس زمانے میں وہ شہروں کے شہر اس طرح آباز نکلے ہیں جو زمین سے اسی فٹ نیچے یا نوے فٹ نیچے دفن تھے ان کی آبادیاں ان کی تحذیبیں وہ آثار قدیمہ کی خدائی کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں یہی وہ مضمون ہے جو دوسری جگہ سورہ انفتار میں اس کی تائید کرتا ہے کہ ویضا قبور و بحصرت جس زمانے میں قبروں کو اکھیڑا جائے گا تو اس میں بھی آثار قدیمہ کے مضمون کی طرح اشارہ ہے کہ پرانے آثار جو ہیں وہ زمانے میں دریافت ہوں گے صاحب ہم یہ سمجھیں پھر کہ یہ جو آخری زمانے کی علامات کسی معہود کی علامات کے طور پر بیان ہو رہی ہیں وہ محض ایک نظریاتی اور علمی ترقی کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ جو قرآن شریف میں ذکر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے قصے ہیں تو قرآن شریف میں جو قصص بیان ہوئے ہیں ان کی صداقت ثابت ہونے کا زمانہ بھی یہ آ گیا کہ وہ جو قرآن شریف میں پچھلی قوموں کی تاریخیں بیان کی گئیں وہ گویا زمین وہ امانتیں جو اس نے رکھی ہوئی تھی وہ امانتیں جو قرآن شریف کی صداقت کے طور پر امانت کے طور پر زمین کے پیٹ میں تفنتی زمین ان کو نکال پھین گئی بلکہ یہ مضمون ہو اور یہ واقعات ظاہر ہو رہا ہے حافظ صاحب پھر اس کے علاوہ اور کیا علامات اس بارے میں اگر ڈاکس صاحب کچھ تاریخی شباہت بتا دیں کہ وہ کون سے آثار قدیمہ ہے جو اس زمانے میں خاص طور پر ظاہر ہوئے جن کا پہلے زمانوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا مثلا ایک تو حافظ صاحب بہت موٹی بات ہے کہ یہ جو احرام مصر ہیں اور فرائنہ مصر کی داستانے اور فیرون کی لاش کا اس زمانے میں آ کے مل جانا وہ بھی اپنا بوجھ تھا اور فیرون تو بوجھ ہی تھا زمین پر تو فیرون کی لاش جو زمانے میں آ کے در دریافت ہوئی ہے ایک تو بھئی ہے بڑے واضح طور پر جی کہ علاوہ بھی اب دیکھیں یہ صرف مصر تک محدود نہیں یہ پیرامٹس تو پہلے بھی نظر آتے تھے بیبلون کی تہذیب ہے نینوہ کی تہذیب ہے ہمارے اپنے ملک میں ہڑپا اور مونجو دوڑوں کی تہذیب میں ہیں اور امریکن کانٹیننٹ میں ان کی اپنی تہذیب میں ہیں یہ سارا ایک درائیف شروع ہوئی ایک روہ شروع ہوئی کہ ان کو دریافت کیا گیا اور خاص طور پر جو پرانی لاشیں ہیں وہ صرف فرائنہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی تہذیبوں کی پرانی محفوظ شدہ لاشیں یا ان کے دھانچے جو تھے وہ دریافت کر کے دنیا کے مخصول میوزیومز میں رکھا گیا اور ان پر سٹڈی ہوئی تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ قرآن کریم کے یہ نشان اس صورت میں بھی پورا ہوتا اور یہ قرآن شریف کی بہت سی جو تعلیمات ہیں اور قرآن شریف کے جو بہت سے بیانات ہیں ان کی تائید اور صداقت کے ثبوت کے طور پر گویا دنیا کے سامنے آ گئیں آپ سب اور اس کے علاوہ صورت تکویر میں یا کہیں اور کچھ اور علامات اب جیسا صورت زلزال کی ان باتوں سے ظاہر ہوا کہ یہ تمام علامتیں یک جائی طور پر اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ نشان پورا ہو کر ایک سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جس زمانی کی طرف یہ انگلی اٹھا رہے تھے اور نشانی کر رہے تھے وہ اس زمانے کا جو معود ہے جس کی خبر دی گئی تھی وہ کہاں ہے یہی وہ مضمون ہے جو صورت تکویر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے جو شروعی یہاں سے ہوتی ہے کہ اب شمس تو واضح سورج کے معنی میں ہے لیکن قویرت جو ہے یہ عربی زبان میں کہتے ہیں قبر العمامت علا راسہی لفہا کہ سر پر اپنے عمامے کو لپیٹ لیا یعنی وہ انگریزی میں جو قبر کرنے والے معنی ہیں لپیٹنے کے معنی ہیں وہ ہیں اور قویرت مجھول کسیغہ ہے تو ازشمس و قویرت میں ایک مفہوم یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یا سورج تاریکی میں آ جائے گا تو ظاہری طور پر جو اس کے معنی ہے وہ میں بعد میں وہ بھی بیان کرتا ہوں لیکن خاص طور پر اس زمانے کے حوالے سے جو بڑے ایک نمائع ایک سگنفیکنٹ اس کے معنی ہیں ان دونوں کو ملا کر ازشمس و قویرت و ازن نجوم ان قدرت کے جو پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن شریف نے آہد رسل اللہ علیہ وسلم کو سورج کا ہے اور آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے نجوم کا لفظ اور ستاروں کا لفظ استعمال کیا فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی یعنی ان سے اس روشنی سے صحابہ کی روشنی سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے اور آہد رسل اللہ علیہ وسلم کا جو سورج ہے دشمن یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس کے آگے ایسے پردے حائل کر دیے جائیں ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر کے مخالفانہ تدبیروں سے مخالفت کے نتیجے میں اعتراضات کی بچھاڑ کر کے کہ اس سورج کی روشنی اور نور سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اگر آپ دیکھیں تو جس قدر مخالفانہ لٹریچر اسلام کے خلاف اس زمانے میں اور بانی اسلام کے خلاف شائع ہوا ہے اور اس نور کے درمیان پردے اور حجاب حائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے نہ کبھی ان مخالفانہ قوتوں کو اتنی طاقت نصیب ہوئی تھی نہ کبھی اس لٹریچر اور مخالفانہ تدبیروں کے ذریعے سے ایسی کوششیں ہوئیں تو یہ ایک زمانہ ایک تو اس لحاظ سے بھی نظر آتا ہے یعنی قویرت کے معنے پھر اگر ہم ان روحانی معنوں میں دیکھیں تو یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ دنیا تک پہنچنے سے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں اور آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب کہ اس دور میں یہ وہ زمانہ ہے جس میں مستشقین کا ایک گروہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے اسلام پر اعتراضات کی ہیں ایک گروہ مستشقین کا ہے جو قرآن کو مطالعہ کر کے عربی زبان کا مطالعہ کر کے اسلام کے نور کو دھندلانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف جو سائنس کی ترقیات ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے بعض ذہنوں نے اس نور کو پوری طرح سے دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا اور وہ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوئے اس کے نتیجے میں اسلام سے یہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر جو علماء دین تھے وہ پادری بن گئے تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے اس زمانے میں دشمن کی مکروخ کوششوں کے نتیجے میں دنیا سے اوجل کرنے کی کوشش کی جائے بلکل جو درست اور بجاہ ہے اور یہ دونوں پہلو سامنے آئے ایک طرف تو دشمنوں کی طرف سے وہ کوششیں کہ اتنا پروپیگنڈا اتنی کتابیں کروڑوں کی تعداد میں کہ کبھی اس سے پہلے زمانے میں نہ پریس تھے نہ کتابیں تھیں شائع ہوئی نہیں سکتی تھی نہ ہوئی مگر اس زمانے میں یہ تو وہ عام ہوئی دوسری طرف نتیجہ یہ ہوا آپ نے جیسے فرمایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں مسلمان جو تھے وہ ان سے متاثر ہو گئے اور دوسرا یہ پہلے ہوا کہ عملی طور پر مسلمان جو اس نور سے فائدہ اٹھا رہے تھے انہوں نے وہ عمل ترق کر کے قرآن شریف پر اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نور سے وہ استفادہ بھی چھوڑ دیا اور نتیجہ تن وہ ستارے ماند پڑتے ہوئے نظر آئے اور اس نور سے جو فیضیابی جو حاصل کرنا تھا مسلمانوں نے اس کے درمیان میں ایک واضح پردہ اور ہجاب نظر آگیا اور دوسری بات جو میں نے ارز کی تھی کہ ظاہری مانوں کی طرف بھی میں آؤں گا وہ یہ ہے کہ جب یہ کیفیت روحانی طور پر ہو جانی تھی ان ستاروں کی بھی اور سورج کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا تھا تو بطور علامت اور نشانی کے اللہ تعالی نے سورج کو بھی گرہن کی طور پر اس پر ایک تاریخی کا پردہ ڈال کر بتانا تھا کہ ہاں یہ وہ زمانہ آگیا ہے اور ستاروں کے بارے میں بھی ایسا کوئی نشان ضرور ظاہر ہونا تھا چنانچہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خبر دی کہ انہ لے مہدی یہ نہ آیا تینے کہ ہماری مہدی کے دو زبردست نشان ہیں کہ اس کے وقت میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن ہوگا اور اس زمانے میں جب عدرت مسیح مہود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی اور مسیح مہود ہونے کا تو این اس کے چند سال کے بعد ایک دفعہ اٹھار رسول چورانوے میں رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن ہوا ہے اور دوسری دفعہ اٹھار رسول پچانوے میں دوسری دنیا میں امریکہ میں وہ گرہن دکھایا گیا اسی طرح ازن نجوم ان قدرت اب ان قدرت کے ایک معنی تناثرت کے بھی ہیں یعنی ستاروں کا گرنا اور اس پہلو سے یہ ایک حیرت انگیز دلچسپ بات ہے کہ ستاروں کے گرنے کا جو واقعہ ہے کہ شہاب ساقبہ بڑی کسرت کے ساتھ اس زمانے میں گریں گے آپ صاحب ایک منٹ میں گستاز کی کی معافی چاہتا ہوں یہ ابھی آپ نے جو ہے انتصرت کا لفظ استعمال کیا ہے انتصرت کا لفظ جو ہے واضح طور پر ذہن میں متاظر نہیں ہوتا اس کا وہ کیا ہے سی حرفی مادہ نصرہ سے یہ لفظ نکلا ہے اور تناثرت کے معنی ان قدرت کے ایک معنی لغت میں تناثرت کیے گئے ہیں یعنی بکھیر دینا بکھیر دینا گرنا ستاروں کا اور شہاب ساقبہ کے گرنے کا حیرتناک واقعہ جو اس زمانے میں ہوا وہ اٹھائیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی کو ہوا اس کسرت سے شہاب گرے کے فضائے آسمانی میں ہر طرف شولے ہی شولے نظر آتے تھے اور اخبارات نے اس واقعہ کو بہت ہی غیر معمولی رنگ میں ہائی لائٹ کر کے اس زمانے میں لکھا ہے تو ستاروں کے یوں ظاہری طور پر گرنا اس بات کی نشانی بن گیا کہ وہ جو صحابہ کے نور سے لوگوں نے حصہ لینا تھا اس میں بھی کمی آ گئی اور آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو فیضیابی کا معاملہ تھا لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس نور سے بھی حصہ لینا گھافل ہو گئے گھافل ہو گئے جی حافظ صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ازشمس وکوورت اس سے گویا روحانی طور پر بھی اور طبی اور مادی دنیا میں بھی یہ دونوں نشانیاں اس آخری زمانے کے نشانی کے طور پر ہیں یہ بھی قیامت کا منظر نہیں ہے یہ آخری زمانے کا منظر ہے ملکل درست ہے کیونکہ اگر قیامت پر آپ اس کو محمول کر لیں گے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو پھر اگلا سارا سیاقوں سے باق جس میں آگے وہ ذکر آ رہا ہے وہ ساری باتیں تو ہیں جو اس دور میں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ ان دو علامتوں کے بعد کہ جب روحانی طور پر یہ پس منظر ہوگا تو اگلی ساری علامتیں جو ہیں وہ اس دور کی مادی ترقی کو بتا رہی ہیں نہ یہ کہ پھر ہلاکت اور تبائی ہو جائے گی بلکہ یہ بتا رہی ہیں کہ مادی ترقی اپنے کس انتہا اور عروج تک پہنچے گی جیسے آگے ذکر آئے گا کہ اس زمانے کی جو سواریاں ہیں وہ مطروق ہو کر اور عالق قسم کی سواریاں ایجاد ہو جائیں گی وہ اپنی تفصیل پر اس کا ذکر آ جائے گا مگر جب اس پس منظر میں آپ بات کو دیکھتے ہیں تو پھر بات اور کھل جاتی ہے اور یہاں زمنا جو تیسری آیت ہے اس کے بعد وہ سواریوں کے جو کے ذکر آنا ہے اس کو بھی میں ساتھ ذکر کر دوں کہ وَيْزَلْ جِبَالُ وَسُّیِرَدْ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اب پہاڑوں کو چلایا جانا بھی ایسا ہے ہمارے زبان میں بھی یہ محاورہ ہے کہ یہ پرنالہ چلتا ہے اب پرنالہ تو نہیں چلتا چلتا تو پانی ہے جو اس پرنالے میں ہوتا ہے تو اس زبانے میں وہ ترقیات جو آخری زبانے میں ہونی تھی اس کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ پہاڑوں کو توڑ کر ان میں رستے نکالے جائیں گے ان میں سڑکیں بنائی جائیں گی اور لوگ پہاڑوں کے اوپر ان سڑکوں اور رستوں کے ذریعے سے جائیں گے تو گویا عملا پہاڑ ہی چلائے جائیں گے حافظ صاحب یہ مضمون قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی تو بیان ہوا ہے پتکون الجبال اکل اہند المنفوش کہ پہاڑ جو ہیں گویا روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے یہ ڈائنیمائٹ کے ذریعے سے جس طرح سے پہاڑوں کو اڑا کر راستے بنائے جاتے ہیں یا پتھروں کو وہاں سے لے جائے جاتا ہے وہ پتھر گویا سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے سڑکوں پہ بچھا دیے جاتے ہیں یہ بھی سارا وہی مضمون ہے درست تو اس کے علاوہ پھر حافظ صاحب اور نشانی کو اس زمانے میں جو سورة تکفیر میں وہ کیا ہے ہاں جی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی نشانی جو تمام ان نشانیوں کو لاکر بالاخر اس زمانے اور مسیح مہود کے زمانے پر چسپا کر دیتی ہے اور وضع اگلی اٹھاتی ہے کہ یہی مسیح مہود کا زمانہ ہے وہ ہے ویزل اشار و اتلت کہ جب گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا اب یہ اس خاص پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ عرب کے محول میں یہ بات ہو رہی ہے اور عربوں کا مدار سہرہ میں رہنے والوں اور بسنے والوں کا جو سب سے زیادہ تھا وہ ایک تو تیزی کے ساتھ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اپنے تمام سفروں کے لیے وہ اونٹ کو استعمال کرتے تھے دوسرے ان بادیا نشینوں کی تمام تر غزا کا جو یہ نسار ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ استعمال کرتے تھے اور ان کے گوشت کے اوپر ان کا گزارہ تھا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اونٹوں کو زمانے میں بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک تو بہت تیز رفتار سواریاں نکل آئیں گی اس لیے اونٹوں کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا دوسرے ان تیز رفتار سواریوں کے نتیجے میں ان جنگلوں اور ویرانوں میں اور ان سہراؤں میں اس قدر تیزی کے ساتھ غزاؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا دودھ پہنچے گا غزائیں پہنچیں گی سبزیاں پہنچیں گی کہ نہ اونٹ دودھ کے لیے نہ گوشت کے لیے نہیں سواری کے لیے وہ استعمال کیے جائیں گے اور مکمل مطروق ہو جائیں گے اور گابن اونٹنی جو عربوں کے ہاں بہت قیمتی ہوتی تھی کہ ایک وہ دودھ بھی ملے گا اس سے وہ بچہ بھی ملے گا جس کا وہ گوشت استعمال کریں گے سواری کے دو جانور مل جائیں گے اس کو بھی مطروق چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیزیں دریافت ہو جائیں گی اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ مسیح مہود کے زمانے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور یہ آیت اگلی اٹھاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ مقصود اس سے قیامت نہیں ہے قیامت کے دن اونٹنیوں کا بکار کیا چھوڑنا تھا تو انہوں تو قیامت کے انتباہ اور ہلاک اور برباد ہو جانا تھا ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی جو اس طرح اشارہ کرتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں مسیح مہود کی زمانے کی تمام نشانیوں کو ذکر کر کے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ اس زمانے میں اٹھنی عبیقار چھوڑی جائیں گی اور وہ اس آیت کی واضح تفسیر ہے کیا ہے حدیث ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابن مریم حق میں عدل ہو کر ظاہر ہوگا وہ صلیب کو توڑے گا خجیر کو قتل کرے گا جزیو کو موقوف کرے گا اور اٹھنی عبیقار چھوڑ دی جائیں گی اور تیز رفتاری کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا دیکھئے کس قدر واضح تفسیر آن رسول اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکویر کی اس آیت کی بیان فرما کر بتا دیا کہ یہ علامت اس زمانے میں پوری ہوگی جب مسیح مہود کا رضول ہوگا جب یہ باقی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی کہ وہ حق میں عدل کے طور پر اپنے فیصلے کر رہا ہوگا کسر سلیب ہوگی دیگر امور ہوں گے اس زمانے کی ایک علامت یاد رکھ لو کہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی درک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ جی اونٹنیاں چھوڑ دی گئیں گھوڑوں کا بھی وہ استعمال نہ رہا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری موجودہ زمانے میں جو کچھ ظہور میں آیا ہے اس کی روشنی میں لینڈ ٹرانسپورٹ کی زمین پر نقل حمل کی انسانی تہذیب میں ان کی اقتصادیات کے لیے ان کے میل جول کے لیے ان کی دیگر ضروریات کے لیے ایک خاص اہمیت ہے اور ایک زمانے تک ہزاروں سال تک جانور یہ کام کرتے تھے اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تمہاری خدمت پر لگایا ہے مثلا سورہ النحل آیت آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے بوجھ اٹھائے ہوئے یعنی یہ جانور ایسی بستی کی طرف چلتے ہیں جسے تم جانوں کو مشکت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے اس کے آگے ہے وَالْخَیْلَا وَالْبِغَالَا وَالْحَمِيرَا لِتَرْقَبُوحَا وَزِينَا وَيَقْلَقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اور گھوڑے اور خچر اور گھدے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ بطور زینت بھی ہوں نیس وہ تمہارے لیے وہ بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے اس آیتِ کریمہ میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک زمانے تک ایک دور تک تو یہ جانور تمہارے لیے یہ لینڈ ٹرانسپورٹ کا کام کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے اور سواریاں اور طرز پہ پیدا کرے گا تم اس کو ابھی جانتے بھی نہیں اور اس آیت میں اس کی طرفستہ اشارہ ہے کہ وہ پرانے جو ذرائع تھے اونٹنیاں وہ بکار چھوڑ دی جائیں گی اب اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بریک تھرو ہوا اب وہ دوبارہ ہم اسی صدی کے طرح واپس آتے ہیں وہ انیسوی صدی میں ہی ہوا اور انگلینڈ میں ہوا اور وہ ٹرین کے ذریعے تھا ریل کے ذریعے تھا ابتداع میں تو ریل کی صورت یہ تھی اسے جانور کھینجتے تھے وہی پرانے طریقے پہ لیکن اس مزید ترقی کے امکانات اس سے پیدا ہوئے جب سٹیم انجن اجاد ہوا اور اس کو ریل سے منسلک کیا گیا اور اس طرح اس میں ایک نئے دور کا غاز ہوا اٹھارہ سو تئیس میں سٹیفنسن جس نے اپنے لوکوموٹو بلڈگ میں ایک نئے پوائنر کی حاصل ہے اس نے سٹاکٹن اور ڈارلنگٹن کے درمیان ٹرین چلائی اور یہ پہلی ٹرین تھی جس پہ لوگوں نے بھی آنا جانا شروع کیا وانا اس سے پہلے یہ جو ترس تھی سواری کی وہ صرف سمان لانے آنے لے جانے کیلئے استعمال ہوتی تھی اچھا اس کے بعد لیورپول اور مانچسٹر کے درمیان اٹھارہ سو اتیس میں یہ ٹرین چلائی گئی اور بچھائی گئی اور اسی موقع پہ ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوا تین قسم کے انجنوں میں وہ اٹھارہ سو اتیس میں ہوا لیورپول اور مانچسٹر کے درمیان اور اس میں تین قسم کے انجن ٹرائی کیے گئے ان پہ ٹرائل ہوا اور اس میں سٹیفنسن کا انجن ہی جو تھا وہ سب سے آگے رہا اور سب سے بہتر کارکت کی اس نے دکھائی اٹھارہ سو چھتیس میں لنڈن میں ٹرین پہنچی اور یہ اتنی جلدی یہ چیز بڑھنے لگی کہ اٹھارہ سو اکتالیس تک دو ہزار ایک سو کلومیٹر انگلستان میں ٹرین بچھائی جا چکی تھی اور اٹھارہ سو چھتالیس اور اٹھارہ سو چھتالیس کے درمیان چار سو سے زیادہ لائنیں بچھانے کی پارلمٹ نے برطانیہ کی پارلمٹ نے منظوری دی تھی اور پھر ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی اسی صدی میں ٹرین آگئی اور بیسی صدی کے بالکل آغاز پہ افریقہ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا اس کے بعد یہ سسلہ نئی اجادات کا چلتا رہتا ہے موٹریں آتی ہیں دیگر ذرائع آتے ہیں اور اس کے بعد یہ مکینیکل ٹرانسپورٹ کا دور کا آغاز ہوتا ہے اور انیمل ٹرانسپورٹ جو ہے زمین پہ استعمال کے لیے اس کا دور ختم ہو جاتا ہے اس طرح یہ صرف ایک نشان ہی نہیں بلکہ ایک نئے ارہ ایک نئے دور کے آغاز کی طرف نشان نہیں کرتا ہے جس سے انسان کی بہت سی ترقیات وابستہ تھی خوبصورت بار ڈھاکتا ہم نے فرمائی کہ یہ جو ازلشار وغتیلت کو اور کارگو کو موو کرنے میں زرزرائع نقل و حمل کے پورے نظام میں گویا ایک نئے دور میں انسان داخل ہو رہا ہے یہ بھی پھر اسی طرح سے اس آخری زمانے کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ انسان اس زمانے میں ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں داخل ہو رہا ہوگا دیافر صاحب اس کے علاوہ مجیب صاحب یہاں وہ اشارہ آ جائے کہ وہ جو پھر مسیح مہود کے زمانے میں دجال کے ظہور اور اس کی ایک سواری گدے کا ذکر ہے اور اس کا یہ ذکر ہے کہ وہ فضاؤں میں بھی اڑے گا اور سمندروں میں بھی جائے گا تو وہ تمام اس میکینیکل ٹرانسپورٹ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اینیمل ٹرانسپورٹ سے شفٹ ہو کر اس میکینیکل ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے تو وہ سواری ہے جو مسیح مہود کے زمانے میں اس میں اور بھی مثلا بڑے خوبصورت اشارہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اس میں جو یہ ہے کہ وہ آگ کھائے گا انگارے کھائے گا اور وہ دھوان سارا اور وہ سٹیم کا اور پھر سواریوں کا اس میں اور سواریوں میں سواریوں میں کھڑکیاں ہونا اور ذات الفروج و سروج جو ہے کہ اس میں روشنیاں نظر آئیں گی تو ریل کا پورا نقصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے لوہا لوہے پہ سفر کرے گا لوہا لوہے پہ ساری باتیں اس میں تھیں تو یہ گویا وضل اشارہ اتلہ جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی نشاندری کر رہا ہے کہ وہ اینیمل ٹرانسپورٹ سے نکل کے ہم ایک میکینیکل ٹرانسپورٹ یا دوسری طاقتیں ہیں ان کے ذریعے سے اور یہ قرب قیامت کی نشانی تو ہے اس کو ہم قیامت نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں آخری زمانے کی موت کے زمانے کے نشانی اس کے علاوہ حافظ صاحب اور سورہ تکویر میں کیا ہے اور پھر وہ آگے جو ذکر آ رہا ہے وحوش و حشرت اور وہوش کے معنی جانوروں کے ہیں اور حشرت کے معنی ہے جمع کیے جائیں گے تو جب جانور جمع کیے جائیں گے اب یہ ایک اور عجیب زبردست پیش ہوئی ہے قرآن شریف کی کہ جس کو قیامت پر محمول کرنے کی بجائے ہم اس دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں واشی جانور اکٹھے کیے گئے اور چڑیا گھروں کے صورت میں اس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ملتی کہ کسی صوبے یا ملک میں اس طرح اس کسرت کے ساتھ یڈیا گھر بنائے گیا ہوں کہ ساری دنیا کے مختلف قسموں کے جو جانور ہیں وہ ان میں اکٹھے کیے گئے ہوں اور ان کے نمونیں سارے ایک ملک میں ایک جگہ جو سفاری پارک اور مختلف جگہوں پر چڑیا گھر ہیں ان میں جو ہمیں نمونیں نظر آ رہے ہیں وہ ازل وحوش وشرت کی ایک نہیتی امدہ تصویر ہے آپ کا مطالعہ کیا بتاتا ہے کہ یہ جو وحوش جمع کر دیا گیا اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا مطالعہ کیا بتاتا ہے جیسے حافظ صاحب نے اشارہ فرمایا کہنے کو تو کہہ سکتا ہے کہ قدیم سے لوگ جانور جمع کیا کرتے تاریخ میں ہمیشہ سے سکندر آزم کے مطلق کہا جاتا ہے کہ اس نے جو علاقے فتح کیے وہاں سے جانور اپنے وطن بھیجوائے مصر میں چڑیا گھر کے کچھ اثار ملتے ہیں یعنی چند جانور اور اتنے بڑے پیمانے پہ تو نہیں رومنز بھی جو تھے وہ بھی اپنے تماشوں کے لیے جانور جمع کیا کرتے تھے اور اپنی ذاتی طور پہ کلیکشن کے طور پہ میکسیکو میں بھی پندرہ سو انیس میں یہ ملتا ہے لیکن یہ سب بہت محدود پیمانے پہ تھا یعنی یہ ایک دنیا میں ایک دو ہوئے عجیب بات ہے کہ انسیکلوپیڈیا بٹے نکامیں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے زور پکڑ دیا یہ پہلی دفعہ تھا اس بڑے پیمانے پہ اتنی زیادہ تعداد میں چڑیا گھر بانے لگیا جون جون یورپین قومیں دنیا میں پھیلیں یہ ہندوستان میں بھی شروع ہو گیا افریقہ میں بھی شروع ہو گیا جسن صاحب صاحب نے فرمایا سفاری پارٹ شروع ہو گیا اور آج پہلے دنیا میں ایک دو ہوتا تھے کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے زائد چڑیا گھر موجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو ہوئی جو چند کلیکشن سے زیادہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام شروع ہو گیا ناظرین میں یہ ایک دفعہ پھر ذکر کر دوں کہ ذکر یہ چل رہا ہے کہ آخری زمانے کی علامات صرف حدیث شریف تک نہیں ہیں قرآن شریف کے اندر وہ علامات موجود ہیں نشانییں موجود ہیں جس کا اب ہم نے قرآن شریف کی روشنی میں ان علامات کو دیکھنا شروع کیا ہے تو حافظ صاحب اس کے بعد اور بھی نشانییں قرآن شریف میں ہیں اب اگلی آیت ہے وَيْزَلْ بِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور سورہ انفتار میں اذل بحار و سجرت بھی آیا ہے اذل بحار و سجرت یہ سورہ تکویر میں ہے اور سورہ انفتار میں ہے اذل بحار و فجرت اور سجرت اور فجرت کو لغت میں مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور بحار دو مانعہ کے لئے آتا ہے سمندر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور دریاں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مقصد یہ تھا کہ دریاں کو پھاڑ کر نہریں نکالی جائیں گی اور یہ بھی تھا کہ ان میں دوسرے دریاں کے پانی ملا کر بعض دریاں کو بڑھا کر دیا جائے گا اب اس پہلو سے بھی یہ زمانہ وہ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسرت کے ساتھ اس زمانے میں دریاں سے نہریں نکالی گئی ہیں یا بعض سمندروں کو نہریں نکال کر آپس میں ملا دیا گیا ہے یہ بھی ایک ایسی زبردست اس زمانے کی نشانی اور علامت ہے جو اس رنگوں میں اس طرح آپ کو اس سے پہلے تاریخی طور پر نظر نہیں آتی ہے اس زمانے سے پہلے انسان کی دسترس میں وہ ذرائع نہیں تھے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر درکسہ آپ فرمائیے کہ کیا اس عمل میں متعلیہ جو ہے وہ آپ کا بتاتا ہے یہ دونوں علامات بڑی شان سے بڑے واضح طور پر پوری ہوتی نظر آئیں ہیں جہاں تک دریاؤں کے خوشک ہونے کا تعلق ہے تو یہاں ہم روہ میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ دریائے چناب ہے جو سال کا اکثر حصہ خوشکی رہتا ہے ڈیم بننے کی وجہ سے نہروں کی وجہ سے یہی حال باقی دریاؤں کا ہے تو یہ تو بڑی واضح بات ہے جس میں ہمیں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں دوسری دلچسپ بات سمندروں کو ملانے کا تعلق ہے تو یہ ایک بار پھر کہوں یہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا لینڈ مارک سنگے میل تھا ہم زمین پہ ذرائع نقل و حمل لینڈ ٹرانسپورٹ کا جازہ لے چکے ہیں لیکن ہمیشہ سے ہزاروں سال سے سمندر میں بھی انسان ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا کشتیوں کے ذریعے بادبانی کشتیوں کے ذریعے اور بعد میں جہازوں کے ذریعے لیکن دو اس میں بڑی اہم واقعات ہوئے اس طور میں جو جس کی طرف اس آیت کریمہ میں شارعہ ہے ایک تو سویس کنال کا باننا اب میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کے درمیان ایک خشکی کا حصہ ہے اگر اس کو پاٹ دیا جائے اس کو کروس کرنی کوئی صورت ہو سکے تو پھر دونوں سمندروں کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے ورنہ یورپ سے اگر جانا ہو مشرقی افریقہ جانا ہو تو پہلے جنوبی افریقہ جانا پڑے گا جہاز پہ بحری جہاز پہ اور پھر مشرقی افریقہ آنا پڑے گا لیکن یہ پرانے زمانے میں فرائنہ کے زمانے میں بھی اس میں نہر بنانے کی کوشش ہوئی کچھ عرصہ کچھ صدیوں تک اس نے محدود پہ ماننے پہ اس نے سمندروں کو تو نہیں ملایا درائے نیل کو ریڈ سی سے بہرہ احمر سے ملایا تھا اور پھر دارہ اول نے پانچ سو قبل مسیح میں اس کو دوارہ بہار کیا لیکن عباسی خلافہ کے زمانے میں چھ سو اسوی میں تقریباً یہ پھر نہر ہمیشہ کے لیے بند ہوگی اور اس سے پہلے بھی یہ وقفے وقفے سے کام کرتی تھی اس کو وہ منٹین نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد سویس کنال بننے کا واقعہ آتا ہے یہ ایک سو تریس سٹھ کلومیٹر لمبی لائن ہے جو کہ مصر کے درمیان سے گزرتی ہے جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے اور اس کے درمیان میں ہی گریٹ بیٹر لیک وہ بہت بڑی جھیل آتی ہے جس کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے ہزار سال کا وقفہ گزر گیا تھا بڑی نہر کو وہ بند ہوئے مصر کی پھر اٹھارہ سو چھون و اٹھارہ سو چھپون میں ایک فرانسیسی فرڈیننڈ ڈی لیسپس نے مصر کے وائس رائے سعید پاشا سے رابطہ قائم کیا اور اس سے مہاہدے کیے اور ایک کمپنی بنی جس میں مصر کو بھی شیئر دیئے گئے زیادہ شیئر تو ظاہر ہے انہوں نے رکھے اور آسٹریا کے انجینئر تیلویس نیگریلے انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا اور اس کو بنانا شروع کیا اس کے بننے میں گیارہ سال لگے اور گیارہ سال کے دوران بہت سی تقنیکی اور مالی مسائل آئے اور وہ جو تخمینہ تھا کہ اتنا خرچ آئے گا اس سے دگنا خرچ ہو گیا پر یہ نہر بن گئی اور یہ ایک اہم سنگے میل تھا اس کے بعد سے یورپی اقوام نے افریقہ کی کولنائزیشن شروع کر دی کیونکہ اب ڈائریکٹ راستہ مل گیا تھا اب وہ افریقہ کی ہر طرف سے بحری جہازوں سے آ سکتے تھے اور اقتصادی اور سنتی ترقی میں بہت مدد ملی کیونکہ اس کے ذریعے اب یورپ سے ایشیا بھی وہ بحری جہازوں سے آ سکتے تھے افریقہ بھی جا سکتے تھے جو پروڈکٹس تھے ان کے اس کو مارکٹ کرنے کا ایک بہت اندہ طریقات آ گیا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نہر پہ تو بہت سی جنگیں بھی لڑی گئیں مصر میں لیکن بہرور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ایک تھوڑے سا عداد و شمار اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں دنیا کی جو پوری پوری دنیا میں جو شپنگ ہوتی ہے بحری جہاز چلتے ہیں اس کے چودہ فیصد اس نہر سے گزرتے ہیں صرف اسے ایک نہر سے صرف ایک نہر سے اچھا اور پچیس ہزار جو ہے وہ جہاز جو ہے بحری جہاز اب میں کشتیوں کی بات نہیں کر رہا پچیس ہزار بحری جہاز جو ہے وہ ہر سال اس سے ادھر سے گزرتا ہے تو یہ ایک اہم اقتصادی سنگیں میل تھا اب میں دوسری نہر کی طرف آتا ہوں وہ نہر پانامہ ہے یہ بھی بہت بڑی نہر ہے پر اس کا جو لمبائی ہے وہ سویس سے ذرا کام ہے بیاسی کلومیٹر ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ ایٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کو آپس میں ملاتی ہے اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر میں مثال لوں کہ امریکہ کے ایک ساحل سے بھی دوسرے ساحل پہ جانا ہو تو اس وقت صورتحال یہی بن سکتی تھی کہ پہلے جنوبی امریکہ جائیں کے پھون اور پھر امریکہ کے دوسرے ساحل پہ جائیں کیونکہ بیچ میں سمندری راستہ کوئی نہیں تھا تو یہ تیہ ہوا کہ اگر سویس کی طرح یہاں پہ بھی نہر بن جائے تو اس سے اس ملک کی امریکہ کے برے آزم کی بہت سی اقتصادی ترقی اور سنتی ترقی یہ وابستہ ہے چانچہ اس سمند میں پہلے کوشش شروع کی گئی تو وہ اسی انجینئر کو جس کو میں نے ذکر کیا فرڈیننڈ ڈی لیسپس کو بلایا گیا اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا لیکن مسئلہ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑا یوں ہو گیا کہ یہاں کی زمین مختلف تھی سویس میں تو وہ سہراہ ہے وہ سانی سے ریت نکال دیتے تھے یہاں پہ جنگل تھا بیچ میں دریاد تھے دلدلیں تھیں اور اس جنگل کی وجہ سے پھر جو کام شروع ہوا تو بہت سے بیماریاں جیساں یلو فیور ملیریا اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑی نتیجہ ہوا کہ بیس ہزار مزدود کام کرنے والا مر گیا اور خرچ بہت زیادہ ہوا فرانسیسیوں نے اس پہ تقریبا کوئی کروڑوں ڈالر خرچ کر دی اس سمانے میں جب ڈالر کی قیمت بہت زیادہ تھی تیس کروڑ ڈالر یا اتنی مقدار تھی لیکن پھر بھی وہ اس کو مکمل نہیں کرسے گا اور یہ پروجیکٹ ابینڈن کر دیا گیا اس کے بعد امریکہ کو درچسپی پیدا ہوئی انہوں نے دو پھر جگہیں تھی جو چنی ایک تو پنامہ ہی تھا اور دوسرا نکارہ گواہ تھا جہاں پہ بن سکتی آخر میں پنامہ پہ فیصلہ ہوا اور اس کے لیے سیاسی طور پہ بھی کچھ سادشے کی گئی تاکہ حکومت وہاں مان جائے کیونکہ پہلے یہ پنامہ علیدہ ملک نہیں تھا کلمبیہ کے ماتحت تھا تو بہرحال اس پہ امریکن انجینئرز نے کام شروع کیا اور اس کے پہلا انچارج ناکام ہوا وہ استعیفہ دے کے چلا گیا دوسرا جو انچارج بنا اس کو بھی جانا پڑ گیا لیکن جو تیسرے اس کے انچارج تھے جارج واشنگٹن گوثل یہ کرنل تھے امریکن آرمی کے انہوں نے اس کو مکمل کیا اور صدر وڈرو ویلسن کے زمانے میں اکتوبر دس انیس سو تیرہ کو اس کا افتتا کیا گیا اور اس پہ اس دوسرے مرحلے پہ بھی کام کرنے والوں میں سے پانچ ہزار چھ سو سے زائد افراد کی موت ہوئی تو یہ ایک اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم سنگے میل تھا اور اس کی طرف میرے خیال میں قرآن مجید کی دو اور آیات میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب دو سمندر ملا دیے جائیں گے مرج البحرین یلتقیان جی بالکل تو پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ لینڈ ٹرانسپورٹ ازر اشارہ اتلت میں لینڈ ٹرانسپورٹ کا ایک سنگے میل کا ذکر ہے جس کے بعد نئے دور کا آغاز ہوا ان دونوں نہروں سے بننے سے بحری ٹرانسپورٹ یا سی ٹرانسپورٹ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہ ایک اور سنگے میل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا رہا ہے حافظ صاحب یہ ڈاک صاحب کی بات سے مجھے یوں لگا لیکن یہ کامیاب اس دور میں ہوگی اور یہ نشانی ہے اس دور کی کہ جب دریاؤں کو ملانے میں انسان کامیاب ہو جائے گا انسان کی پہلی کوششوں کی نفی نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ازل بہار اس حجرت وہ زمانہ جب دریاؤں کو آپس میں یا سمندروں کو ملا دیا جائے گا وہ زمانے کی نشانی ہے تو آبست اب یہ تو ہوا ایک اس سے ہم آگے چنے تھوڑا آگے ویزا صحف و نشرت کا ذکر آیا ہے اور یہ پھر ایک اور بہت دلچسپ علامت ہے جو بڑی شان کے ساتھ اس زمانے میں پوری ہوئی صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں اس سے پہلے ذکر ہو جائے ایک اور بھی نشانی ہے ازل نفوس و زوجت اور ازل نفوس و زوجت جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اس نظام میں تبدیلی پیدا ہونے کے نتیجے میں انسانوں کا باہمی ملاب جو ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا اب آگے چلتے ہیں بلکہ بلکہ جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ ایک لینڈ ٹرانسپورٹ ایک وہ بحری ٹرانسپورٹ تو اب جو اس میں اور تیز تر وسیع فضائی ٹرانسپورٹ کا ایجادی امنی تھی تو اس کے نتیجے میں ازل نفوس و زوجت ہونا تھا اور پھر اس میں زمنا ناگے ویضا المہودت و سوئلت بھی ہے کہ جو زندہ درگور ہونے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اب وہ اس سے پہلے زمانے میں عربوں میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تو اب جو حقوق کے نصوہ کی تحریکیں چلی ہیں اور عورت کے جتنے حقوق ہیں باقاعدہ قانون بنے ہیں اسی بیان ہی اس صدی کے اندر بنے ہیں کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے اس طرح کا کہ اس ظلم اور زیادتی کا باقاعدہ ان قانونوں کا بن جانا یہ تمام علامتیں مختلف معاشروں میں اس کی مختلف شکلیں تھیں ان کو انسان کی تمدد نے جوجوں ترقی کی ہے مصرح ہندوستان میں ستی کی رسم کو انگلزوں نے آ کے ختم کیا کہ وہ جو عورت جل کے مر جاتی تھی خامن کے ساتھ اور بیواؤں کے حقوق سر سے تھے ہی نہیں ہمارے ہاں بعض باتیں جو ہیں جن کے اوپر ابھی توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی زندہ درگور کرنے والی بات ہے اور اس کے اوپر ہمارے آج کل ہیمن ریٹس میں بہت چچا ہے کہ جی وہ کاروکاری اور وہ قرآن شریف سے نکاح کر دینا اور اس کے بعد بچیوں کو نکاح ہی نہ ہونا تو یہ ساری وہی معوضتن باتیں ہیں تو یعنی ان کے بارے میں پوچھا جائے پوچھا جائے قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے تو اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں کہ ویدہ سوف و نشرتہ فرما رہے ہیں اس میں جیسے میں نے ارس کیا کہ صحیفے کے معنی کتاب کے ہیں اور نشر کرنے کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے ذرائع اور وسائل مہیا ہو جائیں گے کہ کتابوں کو پھیلا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا اور کتابوں کی اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی اور دوسرے نشرہ کے معنی زندہ ہونے کے بھی ہیں تو یہ مطلب بھی ہے کہ صحیفوں کو زندہ کر دیا جائے گا اور پرانے صحیفوں کی جیسے صحیفے کمران وغیرہ ہیں ان کی دریافت جس طرح اس زمانے میں ہوئی ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تو یہ دو وہ اہم پہلو ہیں کہ پریسوں کا ایجاد ہو جانا کاغذ کا ایجاد ہو جانا کسرت کے ساتھ کتابوں کا شائع ہونا یہ تمام واقعات وہ ہیں جن کا آغاز تو بے شک وہ سلمی صدی سے ہوا مگر اپنے اروج پر جو پہنچے ہیں وہ اس صدی میں پہنچے ہیں اور گزشتہ صحیف کا زندہ ہونا اور ان کا نکالا جانا اثار قدیمہ سے اور پڑھا جانا یہ واقعہ بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا ہے درس صاحب کا جو ہے مطالعہ اس پارے میں ویسے تو چھاپنے کا فن بہت پرانا ہے چین میں بھی یہ تھا کہ وہ ایک سنگ مرمر پہ کچھ انگریف کر دیتے تھے ایک اندہ کیا ہوتا تھا اور وہ اس پہ کاغذ لگاتے تھے روشنائی سمیت تو اس پہ وہ پرنٹ آ جاتا تھا اس کا اکس آ جاتا تھا ہمارے زمانے میں بھی لیتھو پرنٹنگ بہت عرصے تک اسی کا ایک امپروف شکل تھی پھر وہ پکی ہوئی مٹی کے سانچے بنانے لگ گئے اور اس پہ کرنے لگے لیکن جو چون ترقی ہوئی سائنس کی سنت کی ٹکنالوجی کی تو پھر ایک بڑا لینڈ باک اس میں وہ گوٹن برگ کا مشہور پریس آتا ہے جرمنی میں چودہ سو پچاس میں وہ آیا اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسری چیز شروع ہوتی گئی سٹیڈیو ٹائپی وغیرہ بیچ میں آ گئی پھر اس دور میں کوئنگز میکینیکل پریس آیا میٹرل پریسنگ آئی لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا پہلے لیکن بہت محدود پہ مانے بہتا اکثر کتابیں ابھی بھی ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی کلمی نسخی ہوتے تھے کلمی نسخی ہوتے تھے اور دوسرے چند ملکوں کی ایک پریولیجڈ کلاس تک وہ محدود تھا اب اس صدیوں میں ہندوستان میں یا افریقہ میں یا ایشیا کے دوسرے علاقوں میں تو نہ پریس تھا نہ کتابیں تھی یہ ازہ صحف و نشرت کا ایک نظارہ تب نظر آیا ہے جب یورپی اقوام نے پوری دنیا میں تسلط شروع کیا اور ان کے ذریعے کتابیں بھی پہنچیں اور وہاں وہ پریس بھی قائم ہوئے اب اسی طرح ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو اسی دور میں جس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ پریس قائم کیا غالباً پہلا قلقتہ میں تھا اور پھر جلد ہی افریقہ کے مختلف جگہوں پہ بھی پریس قائم ہو گئے اور کتابیں پہنچ کی گوئے انسان کی ترقی کے اس موڈ پہ جا کے یہ صحف و نشرت حقیقی محنم ہوا جب سب ملکوں نے اس چیز سے حصہ پایا اور اب انٹرنیٹ پہ ہم نشر ہونے کا ایک بلکل کتابوں کی کتابیں بلکہ لیبریریز ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور اس کے صحف کے نشر ہونے کا ایک بلکل اور نظارہ ہم دیکھتے ہیں جو دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ پرانے صحیفوں کا زندہ ہونا اب اس میں دو چیزیں تھیں کہ ایک تو وہ صحیف جو پرانے تھے مٹی تلے مطفون تھے ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دریافت تب ہونا تھا جب انسان کو اثار قدیمہ کے علم میں دلچسپی پیدا ہو چنانچہ وہ دلچسپی پیدا ہوئی اور جب دریافت ہو گئے تو ان پر جو تحریر تھی ان میں سے اکثر زبانیں مردہ تھی طرز تحریر پڑھا نہیں جا سکتا تھا کوئی انہیں جانتا نہیں تھا اب وہ زندہ حقیقی معنوں میں تب ہی ہو سکتے تھے جب ایسے لوگ اس کو ڈیک ڈیسیفر کر سکیں اس کا ترجمہ کر سکیں چنانچہ ایک تو انیسوے صدی میں اس پہ خدائی کا بہت زیادہ کام ہوا سارے قدیمہ پہ مثلا اشوریہ کے بادشاہ اشربانی پال جو 668 قبل مسیح کا تھا اس کی بہت بڑی لائبریری میں لی ہے جس کی ہزاروں ٹیبلٹس ہیں جو مٹی پہ کرندہ کی گئی ہیں اسی طرح پھر لیکن اس پہ جب کام شروع کیا تو اس پہ رائٹنگ کیونی فارم رائٹنگ کہلاتی ہے تصویری زبان کی ایک صورت ہے تو اس میں رولنسن ایک انگریز افسر تھے جو کہ ایسٹ انڈیا کنپنی کے سلسلے میں ان کی ملازمت میں انڈیا میں بھی آئے تھے انہوں نے اس کو پہلی دفعہ ڈیسیفر کیا انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اس تحریر کا مطلب کیا ہے اس کے بعد پھر بالکل ان پرانے صاحب نے زندہ ہونے شروع کر دیا تو یہ صحیف پھیلانے کا جو اور ان کا جو نشروعشات ہے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے فرمایا وہ ہم نے دیکھا ایک نشانی اور حافظ صورت تکویر پر موجود ہے ہم اس کا بھی ذکر کر لیں اور فرمائیے کہ وَعِزَسْسَمَاوْ كُشِتَت کی نشانی کا مطلب یہ تھا کہ جب آسمان کی خال اتاری جائے گی اور مفہوم یہ تھا کہ علم حیث میں غیر معمولی ترقی ہو جائے گی جو پہلے زمانوں میں نہیں تھی اور یہ بھی عمر واقعہ ہے کہ اس زمانے میں علم حیث کی جو ترقی ہوئی ہے وہ گزشتہ ہزاروں سالوں میں بھی نہیں ہوئی تھی دوربینوں کا ایجاد ہونا اور علم حیث کے دیگر جو اس کے بارے میں ترقیات اور دریافت اس علم میں ہوئی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھی اس سے آگے بڑھ کے صرف دوربینیں ہی نہیں اب تو فضاء میں انسان نے جانا شروع ہوئی ہے آگاز وہاں سے ہوا وہ جو گویا آسمان کے اوپر ایک خال چڑھی ہوئی تھی کہ اس خال کے پیچھے جو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آنے شروع ہو گئی ڈاکس صاحب فرمائیے اس کے بارے میں آپ میں خلی یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ گلیلیوں کی دوربین سے لے کے وہ تو ایک معمولی درجہ دوربین سی اب دوربین کا تصور بلکل بدل چکا ہے پھر سیٹلائسٹ بھیجے گئے راکٹس بھیجے گئے پھر ایمیجنگ کی دوسری ٹیکنیکس آئیں اس کے علاوہ پھر میتومیٹس کی ترقی کے ساتھ انسان ان تصویروں کو سمجھنے کی قابل ہوا اور یہ ترقی کی جو پہلے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور ہزاروں سال سے وہ ایک ایسٹیٹک حالت میں تھی یعنی جو ریسٹوٹل نے کہہ دیا کسی پرانے رومی یا یونانی فلوسفر نے کہہ دیا وہ چلتا رہا لیکن اس طور میں وہ تصور بلکل بدل گیا ہم نے بلکل ایک نیا زمانہ دیکھا اس علم میں یہ جو ہم نے صورت تکویر کا مضمون ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے اس کی پہلی دو آیات میں ہم نے اس کا روحانی مفہوم پیش کیا ہے اور اس کا ایک طبی مضمون وہ بھی ہے تو گویا مضمون یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام کا نور وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہا ہوگا اس زمانے کو پہچاننے کے لیے وہ جو بات کی ساری نشانیاں ہیں علوم طبی کے ساتھ ان کو پہلے آیات کے ساتھ ان کو ملا دیا گیا ہے اور اس پہلو سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمانے کی علامات میں جبکہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے یہی سے ہم نے بات شروع کی تھی اخرجت الارض و اتقالات بعض اجادات اور سناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرما دیا ہے جس وقت دریاء چیرے جائیں گے یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گے اور کاشتکاری کسرت سے ہوگی اور جس وقت تارے جھڑ جائیں گے یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں یاد رہے کہ مسیح مہود کے آنے کے لیے اسی قسم کی پیشگوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا اور ان پیشگوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ در حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور ستارے زمین پر گر پڑیں اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو اور اس حالت میں مسیح مہود آوے ایسا ہی انجیل میں مسیح مہود کے آنے کی خبر دی ہے کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا جیسا قرآن میں ہے عزت سباون فترت یا اس کی قوتیں سست ہو جائیں گی تو اس سے مدعہ یہ ہے کہ جیسی پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا آسمان سے فیوز نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی پھر حضور سورہ تکویر کی ان علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ در حقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح مہود ظاہر ہونا چاہیے قرآن شریف میں اور آثار نبویہ میں جو علامات بیان کی گئی ہیں ان میں اونٹوں کی سواری کا موقوف ہو جانا جس کی تشریح آیت ویزل اشار و اتلت سے ظاہر ہے اور سخت قسم کا قصوف شمس واقع ہونا جس سے تاریکی پھیل جائے جیسا کہ ازش شمس و قویرت سے ظاہر ہے اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا جیسا کہ ازل جبال و سویرت سے سمجھا جاتا ہے اور جو لوگ واشی اور ارازل اور اسلامی شرافت سے بے بہرہ ہیں ان کا اقبال چمک اٹھنا جیسا کہ ازل وہوش و حشرت سے مترشے ہو رہا ہے اور تمام دنیا میں تعلقات اور ملاقاتوں کا سلسلہ گرم ہو جانا اور سفر کے ذریعے سے ایک کا دوسرے کو ملنا سہل ہو جانا جیسا کہ بدھی طور پر آیت ویزن نفوس و زبوجت سے سمجھا جاتا ہے اور کتابوں اور رسالوں اور خطوط کا ملکوں میں شائع ہونا جیسا کہ آیت ویزن صوف و نوشرت سے ظاہر ہو رہا ہے اور علماء کی باطنی حالت کا جو نجوم اسلام ہیں مقدر ہو جانا جیسا کہ ویزن نجوم انقدرت سے صاف معلوم ہوتا ہے تو یہ حافظ صاحب حضر مسیح مہود علیہ السلام کی تحریر ہے بڑی پور شوقت تحریر اس نے مضمون کو بہت واضح کر دیا تو ناظرین اکرام آج کی نشست ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں ہم نے قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی ہیں حدیث کی روشنی میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے اب اس ساری بحث کو اپنے منطقی انجام تک لے جانے کے لیے انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یہ جو نشانیاں ہیں کس دور کی نشانیاں ہیں اس دور کی لحاظ سے ہمیں کسی مسلح کی تلاش ہونی چاہیے وہ مسلح آیا یا نہیں آیا اور اس کی کیا علامات ہیں یہ ایک الگ مضمون ہے جس کے لئے ہم حاضر ہوں گے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی